نیوز لینڈ کی دوسری پاری شروع ہوتے ہی آج میدان پر ایک بھوال دیکھنے کو ملا دراصل انڈیا کے پلیئرز امپائرز کے ایک گھٹیا فینسلے سے اتنا زیادہ حیران تھے کہ ہماری کپتان روحی شرما کو وہ بات حجم ہی نہیں ہوئی اور وہ امپائرز سے کافی زیادہ دیر تک بہنس کرتے دکھے جس کے بعد کولی بھی بیچ میں آگئے دوستو دراصل ہوا کیا تھا کہ بینگلورو میں اس سمیں ایک خراب موسم چڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہی تھا کہ پہلے دن کا کھیل پوری طرح سے بارش کی وجہ سے دل گیا تھا لیکن آج جب چاتھے دن انڈیا کی آلاؤٹ ہونے کے بعد نیوز لینڈ کی دوسری پاری شروع ہوئی اور جسپریت بمرا کو جب کافی زیادہ سونگ مل رہی تھی تو امپائرز نے نیوز لینڈ کے بلے بازوں کے حق میں ڈسیزن لیتے ہوئے دن کا کھیل بیڈ لائٹ کی وجہ سے ایک ختم کر دیا روی شرما اور ورات کولی اسی بات کو لی کر امپائرز پر بڑھ رہے تھے کہ صرف چار گندوں میں ہی اتنی زیادہ لائٹ کیسے خراب ہو گئی کولی اور رویت اس لیے بھی صحیح تھے کیونکہ اگر لائٹ کھیلنے لائک نہیں تھی تو نیوز لینڈ کے بلے بازوں کو ابھی بلے بازی کے لیے بلانا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن امپائرز نے کولی اور رویت کی ایک نہ سنی اور دن کا کھیل ختم کر دیا رویت اور کولی کو ایسا لگ رہا تھا کہ بادل چھانے کے بعد بھی لائٹ اتنی بھی خراب نہیں تھی کہ نیوز لینڈ کے گھلاری کھیل نہ سکے حالانکہ جب امپائرز نے اس ٹمپس ٹکلیئر کر دیا تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی تھی دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یا امپائرز صحیح تھے یا پھر رویت اور کولی آپ اس پر اپنی روائی کمنٹ ضرور کریں